اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک مائننگ سائٹ دکھا جاتے ہیں جہاں پر ایک دھماکے کے ساتھ ایک عجیب سا ماسک بہار آتا ہے اس سے پہلے ایک اپیسوڈ آگے بڑھا دوستو میرے چینل کو سسکرائب کر لو اور پچھلے اپیسوڈ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سو اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں گرین پا کو دکھا جاتا ہے جو بین اور گوین کے لیے کیڑو والا پڑنگ بناتے ہیں تب ان کے سامنے وہی ماسک آتا ہے گرین پا تیجی سے اس ماسک کو لینے کے نکل جاتا ہے اور راستے میں بتاتے ہیں یہ ایک ایسا ماسک ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار کے طرف لے کے جاتا ہے دردو اس ماسک کی کھوچ پچھلے چالیس سال سے کر رہے تھے اس کے بعد وہ لوگ مائننگ شیٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بین اندر جانے کے لیے خود کو گریومیٹر میں بدل لیتا ہے اور پائپ سے اندر گھس بھی جاتا ہے جہاں پر وہ کتوں کا سامنا کرنے کے بعد دروازیوں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ سب اندر آ پاتے ہیں ماسک ملنے کے بعد ان کا سامنا فوریور نائٹس ہوتا ہے پہلے وہ پیار سے ماکس مانگتا ہے لیکن گرین پا لے کر اسے بھاگ جاتے ہیں تب وہ لوگ ہاتھا پائپ پہ اتر آتا ہے اور وہ بین کو پکڑ لیتے لیکن بین خود کو بچا کر پائپ میں گھج جاتا ہے پر فوریور نائٹس دردو سے وہ ماسک چھین لیتا ہے اور دردو کو اپنی جان بچا کر ماسک سے بھاگنا پڑتا ہے بین اس پائپ سے ہوتا ہوا سیدھا کچھرے ماکے گرتا گرین پا اسے لیفٹ دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ پھر سے فوریور نائٹس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بین کی گھڑی ابھی بھی کام نہیں کر رہیتے لیکن فوریور نائٹس کو وہ بہار فیک دیتے ہیں دوسری طرح میگنٹس سے دردو بھی فوریور نائٹس کی تلوار کو چپکا دیتے ہیں اور مارکس لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جاتے ہوئے راستے میں کیلے گراتے جس سے فوریور نائٹس کی کار پنچر ہو جاتی ہے پر اب دردو کا بھی فیول ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے انہیں رکنا پڑتا ہے راستے میں بین گلتی سے اس میپ کو انلوک کر دیتا ہے اور پورا میپ کا ہولوگرامز کا سامنے آتا ہے جس سے انہیں ہتھیار کا لوکیشن مل جاتا ہے اور بین سٹنگ فلائی بن کر گرانٹ پا اور گوین کو لے جانے لگتا ہے لیکن راستے میں اس کا ٹائم آٹ ہو جاتا وہ گر جاتے ہیں پر وہ لوکیشن سے زیادہ دور نہیں ہوتے اس لیے جلدی وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہاں پر وہ پہنچتے تو وہ دیکھتے ہیں فوریور نائٹ پہلے ہی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اس لیے دردو انہیں پیچھے کا راستے سے لے جانے لگتے ہیں جہاں پر بین ماس کی مدد سے خوفیہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے پر اندر بہت ہی اندھیرہ ہوتا ہے اس لیے بین کھائے میں گرتے گرتے بچتا ہے پر گرانٹ پا کو یہاں پر بین سے زیادہ ماس کی چنتہ ہوتی ہے بین اور سب ہی آگے بڑھتے ہیں لیکن بین کی گھڑی ابھی بھی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے پر گرانٹ پا کے پلمبر والے سوٹ کی مدد سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں اور گرانٹ پا تیجی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر وہ لاس چرن پر پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں فوریور نائٹس آ جاتے ہیں اور بین کو کھ اس طاقتور ہتیار تک پہنچ جاتے ہیں جو ایک تلوار نکلتی ہے کھڑے سے نکلنے کے بعد گرانٹ پا اپنے سارے ہتیار لے لیتے ہیں جب وہ آگے بڑھتے ہو تو دیکھتے ہیں کہ فوریور نائٹ پیٹ رہے ہیں اور مندر کا رکشک ان کو بہت بیتے کے سے پیٹ رہا ہے یہاں پر بین اس رکشک سے لڑنے جاتا ہے جبکہ گرانٹ پا اور گوین اس تلوار کو لینے نکل جاتے ہیں پر یہاں پر فوریور نائٹ گوین کو آلماس ماننے ہی والا ہوتا تھا اب گ گرانٹ پا اسے بچا لیتے ہیں وہ تیجی سے تلوار کے اور بڑھنے لگتا ہے بین یہاں پر اس گارڈین کی بہت تیجی سے دھلائی کر رہا ہوتا ہے پر اومنی ٹکس کا ٹائم آؤٹ ہو جاتا اور وہ گارڈین بین اور گوین کی طرف بڑھنے لگتا ہے سامنے ایک طرف وہ تلوار ہوتی ہے دوسری طرف ان کے بچے اور وہ بچوں کو چندتے ہیں اور وہ تلوار فوریور نائٹ کو مل جاتی ہے لیکن وہ تلوار بہت پرانی ہونے وہ جیسے اس کی جگہ سے نکالتا ہے ٹوٹنا سورو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پرامیٹ بھی گرنے لگتا ہے جس سے گرانٹ پا اور گوین تیجی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں نکلنے پر انہیں فوریور نائٹ کو چوپر دکھا جاتا ہے جسے لے گا گرانٹ پا سہر کی طرف نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو جانے سے پہلے میں آپ سے بولنا چاہوں گا پلیز یا اس چینل کو سسکرائب کر لو آپ لوگ دیکھتے ہیں دلکہ سسکرائب نہیں کرتے ہیں اور تھینکس ف سیونارا